تو آراب نوزکار کو ڈیننگ سچاکال ایک بار پھر آپ تمام نوکر سوگا تھے کریم تک کہ اس کہانی کے بھی سوڑ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج کی کہانی سناؤں اس سے پہلے ایک دلی کی بہت افسوسناک کہانی آپ کو شورٹ میں بتاتا ہوں ایک نوجوان جو شاید کسی بیماری سے گرسپ تھا بیمار تھا اور اس کے علاج پر ماں واپ کے شاید بہت پیسے خرچ ہو رہے تھے اور وہ اپنی اس بیماری کی پریشانی ہے اور علاج پر اتنے پیسے ماں واپ کے خرچ نہ ہو یہ سوچ کر اس نے جو قدم اٹھایا قائدے سے وہ اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے تو یہ دلی میں ہی ایک ہوتیل میں کمرہ بک کرتا ہے وہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کافی دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکلتا صوبہ ہو جاتی ہے تب ہوتیل کے لوگوں کو کچھ شک ہوتا ہے اس کے بعد وہ ماسٹرگی سے دروازہ کھولتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہ شخص بیٹ پر پڑا ہے اور جس حالت میں پڑا ہے وہ بڑا عجیب منظر تھا گردن سے لے کر اس کا پورا جو سر چہرہ وہ سب ایک پولیتھین کے اندر تھا یہاں سے لے کر پورا اوپر تک بیٹ پہ ایک کالا بیگ پڑا ہوا تھا پیٹھو بیگ اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں ایک اوکسیجن کا سیلنڈر تھا اس سیلنڈر سے ایک پائپ اس پولیتھین کے اندر تک جو اس کے گلے میں پورا پولیتھین لپٹا ہوا تھا اور پولیتھین کے پورے گلے کے چاروں طرف اس نے اس طریقے سے لپیٹا تھا کہ کوئی ہوا پاس نہ ہو تو پائپ سیدھے اس پولیتھین کے اندر جا رہی تھی اور اوکسیجن کا نوب آن تھا سیلنڈر لگ بکھالی ہو چکا اس شخص نے بیٹ پر لیٹنے کے بعد ایک پولیتھین اپنے چہرے پر تاروں طرف لپیٹا ٹائٹ لی ائر ٹائٹ تھا کہ کچھ باہر نہ جائے اور اس کے بعد اوکسیجن کا جو سیلنڈر تھا اس کو آن کر دیا اور ایک سیز اوکسیجن سے زیادہ اوکسیجن سے چونکہ باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنے اس کی موت ہو گئی اب یہ مرنے کا ایک عجیب طریقہ تھا پولیس کو بھی لگا یہ کیا ہے ہوتل والوں نے پولیس کو خبر دی پولیس کی ٹیم پہنچی کمرے سے اتفاق سے ایک سوسائیڈ نوٹ نکلا اس سوسائیڈ نوٹ نے لکھا تھا کہ میں اپنی بیماری سے پریشان ہوں اور میرے علاج پر کافی خرچ ہو رہا ہے میں نہیں کہتا ہوں میرے ماں باپ پر بوچ بنوں اور اس لئے میں سوسائیڈ کر رہا ہوں اور یہ جو طریقہ ہے اس نے اس طریقے کے بارے میں بھی لکھا کہ یہ میں نے کہیں سے سیکھا اور اسی حساب سے میں مر رہا ہوں تو میری موت کے لئے کچھ ذمہ دار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش میں اس طریقے سے خودکشی کرنے کا یہ عجیب سا طریقہ بڑا کچھوٹنے والا اور خاص طور پر جو وجہ تھی وہ اور بھی عجیب میں پھر وہی کہتا ہوں کہ چاہے کتنا بھی بڑا دکھ ہو پریشانی ہو مسئلہ ہو سوسائیڈ کسی چیز کا حل نہیں ہو سکتا وہ تصویر بہت بیچین کرنے والی تھی جو سامنے آئی ہے اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ابھی حال میں پوری آسٹریلیا میں پوری آسٹریلیا میں اس پر باتیں ہو رہی ہیں اور اس باتوں کے پیچھے وجہ ہے ایک ایڈ جو ایک اقبار میں دیا گیا تھا اور وہ بھی نائنٹی فور میں یعنی کہ تئیس چھے انتیس سال پہلے اب انتیس سال پہلے دیئے گئے ایک اقبار کے ایک ایڈ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا انتیس سال کے بعد آسٹریلیا میں اس پر باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس پر چرچہ کیوں ہو رہا ہے تو یہی کہانی ہے کیونکہ کہانی بہت رہسے میں ہی ہے اور باقاعدہ اس رہسے سے پردہ اٹھانے والوں کو آسٹریلیا میں انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے وہاں کے پولیس باقاعدہ ڈیٹیکٹیب بہت سارے لوگ لگے لیکن اس پہلی کو بجھا نہیں پائیں اور اس پہلی کا کوئی نہ کوئی تار اگبار میں دیئے گئے اس بگیاپن یہ ایڈ کے ساتھ جڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں سچائی اسی میں دفن ہے قید ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1997 میں یعنی کہ اس ایڈ دینے کے تین سال کے بعد آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں ایک لیڈی رہا کرتی تھی میریان باٹر میریان باٹر ایک پڑھی لکھی مہیلہ اور وہاں کے ایک سکول میں وہ ٹیچر تھی ان کے زندگی ٹھیک ٹھاک تھی سوائے ایک چیز کے کہ ان کے زندگی میں تین لوگ آئے انہوں نے تین شادی کی لیکن تینوں ہی شادی کامیاب نہیں ہو پائی اور ان تین شادی سے انہیں دو بچے ہوئے ایک بیٹی اور ایک بیٹا فائنینشلی سب کچھ ٹھیک تھا نوکری تھی دو بچے تھے لیکن پتی کا ساتھ زیادہ دن تک نہیں چلا تینوں ہی پتیوں کا اور تینوں پتی پھر الگ ہو گیا ڈیوورس ہو گیا میریان اکیلی رہنے لگی اب وہ اپنے بچوں کو پال رہی تھی بیٹی اور بیٹا انہیں کے پاس تھا انہوں میں سے کسی تینوں پتی کے پاس نہیں تھا انہوں نے خود ہی کہا تھا ان بچوں کی پرورش ہم کریں گے دھیرے دھیرے وقت بیرتا ہے نائنٹی سیون جون کا مہینہ آتا ہے نائنٹی سیون جون میں میریان تب ان کی جو بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا بیٹا چھوٹا تھا بیٹی بڑی تھی بیٹی کا نام تھا سیلی لیڈن اور سیلی لیڈن کی عمر نائنٹی نائنٹی سیون میں قریب تیس سال کی تھی وہ تیس سال کی ہو گئی تھی کالیج میں پڑھ رہی تھی میں سکول میں ٹیچر جون نائنٹی نائنٹی سیون میں ایک روز اچانک میریان بارٹر اپنی بیٹی سیلی سے کہتی ہے کہ میں بہت زندگی میں اوب گئی ہوں کچھ نیا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کچھ وقت اپنے آپ کو دوں میں کچھ وقت اپنے ساتھ اکیلے بیتانا چاہتی ہوں اور میں لندن گھومنا جانا چاہتی ہوں سیلی نے کہا چلو ماں وہ کم سے کم اپنے مند کی کرنے کا ملے گا بیٹی نے بھی کہا بہت اچھا ایڈیا ماں آپ گھومیے تو اس کے بعد سیلی جو ہے جون نائنٹی نائنٹی سیون میں اسکول میں جہاں وہ ٹیچر تھی وہاں سے وہ ریزائن کر دیتی استیفہ دیتی اور استیفہ دینے کے بعد اپنی بیٹی اور بیٹے سے مل کر وہ آسٹریلیا سے لندن کے لیے روانہ ہو جاتی لندن جانے کے بعد اب اگلے دن سے ہر شام ایک روٹین تھا جب میریان بارٹر اپنی بیٹی سیلی سے فون پر بات کیا کرتی اپنے بیٹے سے بات کیا کرتی یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا لیکن پھر اچانک قریب دس پندرہ دن بیٹے ہوں گے فون آنا بند ہو گیا سیلی کو شروع میں لگا کی چلو ممہ گھوم رہی ہیں دردرد ہوں گی وقت نہیں ملتا ہوگا فون آج پاس میں کہیں ہوگا نہیں تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے تو سیلی بھی بے فکر ہو کر اپنا آسٹریلیا میں تھی لیکن دھیرے دھیرے چار مہینے بیٹ گیا ہے چار مہینے تک پہلے پندرہ دنوں کو چھوڑ کر میریان کا کوئی فون اپنی بیٹی کے پاس نہیں آیا نا بیٹے کے پاس آیا چار مہینے بھی یہ ہوا کہ چلو مہا لوٹ آئیں گی تب بات کریں گے لیکن چوتھے مہینے میں ہوا یہ کہ میریان کے بیٹے کا جنم جندہ اور بیٹے کی عمر بھی قریب اس وقت اٹھارہ انیس سال تھی ان اٹھارہ انیس سال میں ایسا ایک بھی برڈے نہیں بیتا تھا جب میریان نے اپنے بیٹے کے ساتھ برڈے نہ منایا ہو یا اسے وش نہ کیا ہو بیچ میں ایک دو بار ایسا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں کسی دوسرے شہر میں تھی لیکن باقاعدہ فون پر اسے وش کیا تو اٹھارہ انیس سال کا ہر جنم دن ماں اور بیٹے نے ساتھ بنایا لیکن اس بار جون نائنٹی نائنٹی سیون میں انگلنڈ جانے کے بعد چار مہینے ہو گیا اور چوتھے مہینے میں بیٹے کا برڈے پڑا اور میریان نے اپنے بیٹے کو وہ برڈے کے دن وش نہیں کیا سیلی کو امید تھی کہ چار مہینے بعد اس دن ضرور فون آئے گا لیکن جب رات ہو گئی تاریخ بدل گئی بیٹے کا برڈے بید کیا تب سیلی کو پہلی بار چنتا ہوئی کہ ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو اتنا مانتی ہے اور اس کا برڈے کبھی مس نہیں کرتی اس کی برڈے کی خاص طور پر تیاری کرتی ہے ایسی کیا بات ہوگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی برڈے پر فون نہیں کیا اب یہاں سے اس کی پریشانی شروع ہوئی اس کے بعد اس نے پتہ لگانا شروع کیا جس ٹیول ایجنڈ کے تھرو اب اسے بھی کوئی جانکاری نہیں پھر اس نے کہا اچھا چلو ممہ کے بینک وینک سے پتہ کرتے ہیں اب جب اس نے پتہ کرنا شروع کیا تو عجیب عجیب چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ساری کو پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ انگلنڈ جانے سے پہلے ماں نے اس کا جو مکان تھا وہ بیچ دیا اور اس مکان کو بیچنے کی کوئی خبر نہ بیٹی کو تھی نہ بیٹے کو تھی اب یہ بڑی عجیب بات تھی کیونکہ میرین اپنے بچوں سے حسی شیئر کرتی تھی لیکن یہاں یہ ہے کہ پوری پروپٹی ویز دی اور ماں نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں دوسرا پھر وہ جب بینک گئی تو پتہ چلا کہ ان چار مہینوں میں لاکھوں روپے بینک سے نکلے ہیں اور ان چار مہینے میں جب وہ جس دن گئی تھی اس سے کچھ دن پہلے بھی پیسے ویڈراؤڈ ہوئے تھے اب اسے چنتہ ہوئی کہ اتنے سارے پیسے نکلے گھر بھی بیج دیا آئے سکول میں استیفہ دے چکی ہے تو ماں تو یہ کر گہ کر گئی تھی کہ لندن میں کچھ دن گھومے گی لیکن یہ ساری چیزیں کچھ اور اشارہ کر رہی ہیں اب سیلی کو کچھ گڑڑ کا اندیشہ ہوا وہ سیدھے پولیس کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ میری ماں جون سے گئی ہوئی ہے اور اب قریب اکتوبر نومبر آ گیا اور ماں کا کوئی فون نہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے کوئی سراغ نہیں ہے اور انہوں نے گھر بیچا استیفہ دیا اور بینک سے ان کے بہت سارے پیسے لگاتار نکل رہے ہیں تو مجھے ڈر ہے ان کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو گئی ہو آسٹریلین پولیس نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے معاملے کو درج کیا اور تلاس شروع کی لیکن پھر آسٹریلین پولیس نے بھی اپنی تفتیش کے دوران ادھر ادھر جنہوں نے گھر بیچا وہاں گئے سکول گئے اور پھر بینک پہنچے جب بینک پہنچے اور بینک کے اوفیشل سے بات کی تو بینک والوں نے کہا کہ یہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوا ہے جو بڈرال ہوا ہے وہ کسی تھرڈ پرسند نہیں کیا بلکہ جو ایک آنٹ ہولڈر انہوں نے کیا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تب آسٹریلین پولیس کو لگا کہ یہ جو ماں ہے وہ اپنے آپ پیسے نکال رہے یا اپنے اوپر خرچ کر رہی ہے پھر پولیس نے کہا کہ شاید ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے خود ہی دور رہنا چاہتی یا اپنی زندگی عیش سے جینا چاہتی اس لئے پروپرٹی بیچ کر پیسے خرچ کر رہی ہے اور ان چیزوں سے وہ بچوں کو کو کوئی چیز بتانا نہیں جاتی ہے تو ماں اپنی مرضی سے اپنے بچوں سے الگ ہے یہ مانتے ہوئے آسٹریلین پولیس نے جو مسنگ ہے اس کی کوئی مسنگ پرسن میں ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے ایک کیس درز کیا جاتا ہے تو ان کا نام مسنگ پرسن میں نہیں رکھا میریم کا اور کہا کہ وہ اپنے آپ گئیں اپنی مرضی سے گئیں شاید آپ لوگوں سے دور رہنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے آپ لاؤٹ آئیں گی اب یہاں پر سیلی کو بڑا جھٹکا لگا اسے لگا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ ماں مجھ سے اور میرے بھائی سے دونوں سے الگ تو اس نے پولیس سے ریکویسٹ کی لیکن پولیس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پر جتنی بھی انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئیں اور آپ لوگوں سے شاید دور رہنا چاہتی ہیں اب سیلی کو بھی پھر دماغ میں یہ ساری باتیں آنے لگی کہ شاید پولیس والے سچ کہہ رہے ہیں ماں ہم لوگوں سے ہوب گئی ہو اور الگ زندگی اپنا گزارنا چاہتی ہو دیرے دیرے وقت بیٹا گیا پولیس نے بھی اس کیس میں کچھ کیا نہیں ادھر مہینے سال میں بدلے پھر سیلی کی شادی ہو گئی شادی کی بعد سیلی کے دو بچے ہو گئے ادھر تھوڑا اور وقت بیٹا کوئی فون نہیں آرہا ماں کا اب سیلی کے فادر یعنی کہ میریان کے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی تب بھی کوئی فون نہیں ہزبن کے ڈیتھ کے کچھ وقت کے بعد میریان کے بیٹے نے اکلاوتے بیٹے نے سوسائٹ کر لیا تب بھی کوئی خبر نہیں آئی فیملی میں دو موت ہو گئی بیٹی کی شادی ہو گئی بیٹی کے شادی کے بعد بچے ہو گئے لیکن ماں کی کوئی جانکاری نہیں دیرے دیرے وقت گزرتا گیا نائنٹی سیون سے اب 2009 آ گیا مطلب قریب بارہ سال ہو گئے ان بارہ سالوں میں پوری دنیا بدل چکی تھی سیلی کی ماں غائب تھی پتہ کی موت ہو گئی بھائی نے خود کوشی کر لی خود وہ دو بچوں کی ماں بن گئی لیکن اس کی اپنی ماں کا کوئی یادہ پتہ نہیں اسے لگا کہ اس معاملے میں پولیس کے پاس جانا بھی اب بیکار ہے کیونکہ پولیس نے کبھی میسنگ پرسن کی فائل میں نام تک نہیں لکھا لیکن اسے یہ تھا کہ اسے بس ایک سوال کا جواب چاہیئے تھا کہ آخر میری ماں ہم لوگوں کو یوں چھوڑ کر کیوں گئی ہم لوگوں نے کیا غلطی کی جو اس نے اپنے بچوں سے دوری بنا لی گھر بیز دیا نوکری چھوڑ دی تمام پیسے جو ہے وہ موٹی موٹی رقم بینک سے نکال رہی ہے اور پولیس کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی ہے اور پوری زندگی جب تک ماں اور بیٹی ساتھ رہے بیٹا ساتھ رہا تو کبھی یہ ایک پل کو بھی فیل نہیں ہوا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یہ جو جس فائلر کی ڈیتھ ہوئی باپ کی اس سے ہی دونوں بچے پیدا ہوئے تھے جو لاسٹ ہزبن تھا میریان کا تو اسے لگا کہ ہمارا جو ریل باپ تھا اس کی موت کی بھی خبر شاید ملی ہو تب بھی نہیں آئی بیٹے کی خودکشی کی خبر تب بھی نہیں آئی تو ماں کے ساتھ ایسا کیا ہوا یا ہم لوگوں نے ایسا کیا 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 کہ اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا اب وہ جب خود دو بچوں کی ماں بن گئی تب اسے اس بات کا اور زیادہ زور سے احساس ہونے لگا کہ ایک ماں اور ماں کا پیار کیا ہوتا ہے اس نے ٹھان لیا 2009 میں کہ اب چاہے کچھ ہو جائے میں اپنی ماں کو خود ڈھونڈوں گی چاہے پولیس اور کیوں خود کہیں گم ہو گئی اب سیلی نے ایک ڈیٹیکٹیو کو حیر کیا اس کے ہزبن نے بھی اس کان میں اس کی مدد کی اور اس نے ڈیٹیکٹیو کو ساری باتیں بتائی ڈیٹیکٹیو نے کہا ٹھیک ہے اب وہ لگ گیا 1997 میں غائب ہوئی میرین کی تلاش میں کافی وقت لگا ایک روز ڈیٹیکٹیو کچھ انفارمیشن کے ساتھ سیلی کے سامنے آتا ہے اور جو چیزیں بتاتا ہے پہلی بار اسے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن اس نے پروف رکھے سامنے اس نے کہا کہ تمہاری ماں جب جون 1997 میں لندن گئی تھی اس کے کچھ مہینے کے بعد ہی آسٹریلیا لوٹ آئی تھی آسٹریلیا آنے کے بعد اس نے اپنی سچائی دنیا سے چھپائی اس نے یہاں آنے کے بعد اپنا نام چینج کر لیا میرین بارٹر سے اس نے نیا نام رکھا فلورا بلا نتالیا میرین ریمیکل تب ہی اس نے اپنا نیا نام رکھا تھا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جون میں گئی تھی اور اگست میں آسٹریلیا لوٹ آئی تھی اگست میں لوٹ کر آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو یہاں دکھایا تھا کہ وہ لگزمبرگ میں رہنے والی ایک ہاؤس بائیف ہے اور یہیں پہ اب وہ ایک نئے نام کے ساتھ رہنے لگی اب جب یہ ساری چیزیں آئے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ کاغذات دکھائے گئے اس نام کے ساتھ تو وہ ہو بہو میرین سے مل رہے تھے اب سیلی کو کوئی شک نہیں تھا کہ دیٹیکٹیف سکھ بول رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے اپنا نام کیوں بدلہ اپنی پہچان کیوں چھپائی اور واپس آسٹریلیا میں آ کر رہی اور اپنے بچوں سے دور کیوں رہی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اب اسے یہ تھا کہ کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کا پتہ لگانا ہے ان نئی پہچان نئے نام کے ساتھ تو جب یہ ساری چیزوں ہی پولیس کے باز گئی پھر پولیس نے کہا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں اب دیٹیکٹیف نے یہ ساری جانکاری تو دے دی تھی تب ہی پتہ چلا ہے کہ آسٹریلیا میں ایک کرائیم پاڈکاسٹ جس پہ تمام کرائیم کی خبریں یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں تب آگے بڑھوں اسی پہ مجھے اچانک یاد آیا کہ ایسے پاڈکاسٹ یا پھر آڈیو بک کوکو ایف ایف ایپ ہے اس پر بھی تمام ایسی چیزیں آڈیو بک کی شکل میں موجود ہیں اور ابھی کوکو ایف ایپ پر ایک کلر سسٹر کی کہانی ہے یہ کلر سسٹر دو بہنوں کی کہانی ہے جنہیں ماں نے ہی قاتل بنایا ان دونوں بہنوں نے قریب چالیس بچوں کو کیڈنیپ کیا تھا اور ان چالیس کے چالیس بچوں کو موت کے گھاڑ پتار دیا کولا پر پونے اور ناسک کے یہ بچے تھے ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کیوں سیریل کلر بنایا تو دس زیادہ زیادہ ایسے آڈیو بک ہیں اس کلر سسٹر کی کہانی کے علاوہ اور جسے آپ ریجنل بھاسا میں سن سکتے ہیں کسی بھی چھیتری ہے زبان میں اور اس میں بائیوگرافی بزنس کرائم انٹرٹینمنٹ پولٹکس تمام آڈیو بک ہیں پتیس لاکھ لوگ اس کے پیٹ سبسکرائبر ہیں اور اس کو آپ ڈرائیونگ کرتے وقت یا پھر سلیپ موڈ میں بھی سن سکتے ہیں آڈیو بک کو اور خاص طور پر کرائم تک فیملی کے لیے ایک خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ پر کی پہلے مہینے کے سبسکرپشن کے لیے پوری کرائم تک فیملی کے لیے پچاس فیصدی 50% ڈسکاؤنٹ ہے یعنی یہ صرف انچاس روپے میں آپ کو ٹین تھاؤزن آڈیو بک کا پورا خزانہ ملے گا تو کرائم تک فیملی کو صرف اتنا کرنا ہے کی نیچے دیئے کہ ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پر کلک کریں اور کوپن کوٹ کرائم 50 ضرور لکھیں لگائیں اور اس کوپن کوٹ کا استعمال کریں گے آپ کرائم 50 تو پوری کرائم تک فیملی کو 50% ڈسکاؤنٹ یعنی جو کوئی 99 روپے کا سبسکرپشن ہے وہ 49 روپے میں 49 مہین مل جائے گا تو کوکو ایف ایم ایٹ پر بھی آپ آڈیو بک میں 10,000 سے زیادہ یہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں تو یہ ویسی کوکو ایف ایم ہے جیسے میں آسٹریلیا کی آڈیو بک کی بات کر رہا تھا تو سیلی ہر طرف سے پریشان تھی ڈیٹیکٹیو نے ساری خبر دے دی پولس نے مدد نہیں کی سیلی کو لگا آپ کیا کریں تو اسے پتا چلا ہے کہ یہاں پر آسٹریلیا کا ایک کرائم پوڈکاسٹ جہاں پی اس طرح کی کرائم پوڈکاسٹ کو کانٹیکٹ کیا اور اپنی ماں کی کہانی سنائی پوری کہانی جب سنی تو کرائم پوڈکاسٹ والوں کو بھی لگا کہ یہ بہت ہی مسٹریریس ہے انہوں نے پھر پوری کہانی کو لوگوں کو تک پہنچایا اور اس کا نام دیا تھا The Lady Vanisher جو غائب ہو گئی تو جب آسٹریلیا کے کرائم پوڈکاسٹ پر میریان کی کہانی اس کی بیٹی سیلی کی زبانی لوگوں نے سنی تو سبھی چونک گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر یوں غائب ہو سکتی ہے اور واپس آسٹریلیا میں آیا اور پھر بھی نہ اپنے بچوں سے ملے اپنا نام بدل کر رہے پہچان بدل کر رہے ایسی کیا وجہ ہے تو وہ جو موٹیو اور مقصد اور جو وجہ ہے لوگوں کو وہ اپیل کر رہا تھا کہ آخر ایک ماں ایسا کیوں کر سکتی ہے اور ایک بیٹی ادھر جس کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر اس کی ماں نے ان لوگوں کو کیوں چھوڑا اس کا اسے جواب چاہیئے تھا تو جب یہ کرائم پوڈکاسٹ پر خبر آئی تو اسے سٹوری نے پھر ایک بار زور پکڑ لیا ہر طرف اس کی باتیں ہونے لگی اب جب باتیں ہونے لگی پھر نیوز پیپر میں خبریں چھپی اب پولیس کے اوپر پریشر آ گیا کہ آخر ایک ایسا کیس کیس میں پولیس کے بھی پول کھولی گئی تھی کہ کمپلین کیا تھا بیٹی نے لیکن پولیس والوں نے میسنگ پرسن تک کی ریپورٹ میں اس کا نام نہیں ڈالا تو پولیس کے اوپر آیا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کی تلاش کر دی وہ بھی اکیلے یہ کیا سسٹم ہے آپ کو اس کی اس تلاش میں مدد کرنی چاہیے تو جب آواز اٹھی ہے الگ الگ پلیٹ فارم سے تب پھر آسٹریلین پولیس پریشر میں آئی 2019 میں پھر آسٹریلین پولیس نے تے کیا کہ وہ اس کیس کی دوبارہ تفتیش کریں گی اب انہوں نے میسنگ پرسن میں نام ڈالا میریان کا اور اس کے بعد لگ گئی جانچ میں جو ڈیٹیکٹیو نے ساری اب تک ساری چیزیں دیتی وہ ان کے پاس آئی اب جب یہ ساری چیزیں آئیں اس وقت نام آئی کہ اس نے اپنا نام ماں بدل دیا تھا تو اس تفتیش کے دورہ نے ایک شخص کا نام پہلی بار پولیس کے سامنے آیا اس شخص کا نام تھا رک بلم رک بلم ایک قریب 83 سال کی عمر کا شخص اور جب اس کی کہانی آئی تو کہیں نہ کہیں رک بلم کا نام اس لئے آیا کہ یہ میریان کو جانتا تھا اب کیسے تو اس میں پہلے رک بلم کے سامنے کہانی آئی کہانی یہ تھی کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو اکیلی عورتیں تھیں آسٹریلیا میں جو رہتی تھی انہیں اپنے پیار کے جال میں فنساتا تھا کچھ لوگوں سے شادی بھی کرتا تھا اور پھر ان کے سارے پیسے لوٹ کر نکل لیتا تھا نام اور حلیہ بدلنے میں یہ ماہت تھا تو اس نے کم سے کم سترہ بار تو اپنے نام بدلے ہوں گے اور اس دوران میں قریب نمالوم انگینت کتنی ہی ایسی عورتوں کو جو سنگل تھیں اکیلی تھیں اپنی فیملی سے الگ رہتی تھیں ان کو اپنے جال میں فسایا اور پھر ان کو لوٹا ان سے دوستی کی اور پھر نکل بھاگا تو جب رک بلم چونکہ پولیس کے ریکارڈ میں یہ تھا اور چونکہ جو ایج تھی سہلی کی ماں کی وہ بڑا فٹ بیٹھ رہی تھی اس کے شکار دیو تھے رک بلم کے وہ اسی ایج کی عورتیں ہوتی تھی تو پولیس نے رک بلم کے اوپر نظر رکھی اس سے پوچھتا شروع کی پھر اس دور میں لوٹی جب 97 میں یگائب ہوئی تھی ان کو اور میں ملا ہوں اب اس کے بعد پولیس نے اور گہرائی سے تفتیش کی تو جب گہرائی سے تفتیش کی تو پولیس کے سامنے 1994 کا ایک ایڈ آیا سامنے اکبار میں جو رک بلم سے پوچھتا چھ کے بعد اس کے گھر سے ہی ملا ایک اکبار میں ایک ایڈ دیا گیا تھا اس ایڈ میں ون لائنر ایڈ تھا ایڈ میں لکھا ہوا تھا سنگل ٹال ڈارک سوبر اور نون سمکر یعنی اکیلی لمبی تھوڑی دارک لگ اچھے نیچر کی اور نون سمکر جو سگریٹ نپیتی ہو Looking for a relationship with a view to marriage مطبع ایک رشتے کیلئے چاہیے اور یہ بھی ہے کہ شاہدی بھی کرنے آگے چل کر تو یہ ایک ون لائنر ایڈ چھپا کہ سنگل ٹال ڈارک سوبر اور نون سمکر Looking for a relationship with a view to marriage اب جب یہ پولیس کے ہاتھ میں یہ ایڈ ملا 1994 کے ایک اخبار میں چھپا ہوا تو انہوں نے رگ بلم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ پولیس کی تفتیش کے بعد کہ اس ایڈ کو دیکھ کر خود سیلی کی ماں نے اپروچ کیا سیلی کی ماں میریان تین شادی ہو چکی تھی تینوں ناکام بچے بڑے ہو گئے تھے اسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی اپنا ساتھی ہو اور اس ایڈ کو دیکھ کر اور پھر رگ بلم سے مل کر وہ اس سے کافی پرباویت ہو گئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس ایڈ کے بعد میریان نے رگ بلم کو اپروچ کیا اور دونوں ملے لیکن یہاں پہ ایک ایشو اور تھا کہ میریان 97 میں گائب ہوئی جون میں ایڈ اغبار میں 1994 کا تھا اس کا مطلب ہے کہ تین سال سے وہ رگ بلم کو جانتی تھی اور اس نے اس بارے میں اپنے گھر والوں میں کسی کو اپنی بیٹی بیٹا کسی کو نہیں بتایا اور خود اس بات کی گواہی سیلی نے دیکھی کبھی اس کی ماں کی زندگی میں کوئی چوتھا آیا کیونکہ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو خوشی ہوتی تین بار شادی ہو چکی تھی یہ ناکام تھی لیکن اس عمر میں اگر ماں کو کوئی ساتھی ملے اس ایٹ کے بعد میریان ملی رگ بلم سے اور پھر شاید رگ بلم نے اس کے جو سارے اس وقت پھر مکان جو بیچے جانے سے پہلے اس کے جو پیسے نکلے سب کچھ وہ رگ بلم نے اس کو اسی طرح سے لوٹ لیا جیسے باقی عورتوں کے ساتھ اس نے کیا لیکن رگ بلم نے ان سارے الزاموں کو خارج کر دیا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ہم ملے بھی تھے لیکن ہم نے شادی نہیں کی لیکن اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئی مجھے نہیں مالو اور ایٹ کے بارے میں بھی اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ ایٹ میں نے دیا اس بات پہ بھی وہ ایگری کر گیا کہ میں نے کئی بار اپنے نام بدلے ہیں نام بدل بدل کر ایٹ دیا ہے اور 1994 سے میں میریان کو جانتا تھا لیکن اس کی گنشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب 83 year old رگ بلم اس وقت آسٹریلیا میں ہیں پولیس ہر طرف سے پوچھتاچ کر چکی ہے کئی ایسی عورتیں سامنے آگئی اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد کہ اس نے لوٹا رگ بلم نے ان عورتوں کو بھی ایک ہو بنیا ان کے پیسے لوٹے لیکن میریان کو اس نے لوٹا اس کے ساتھ تھا لندن ساتھ گیا یا میریان کا کیا ہوا اس سے جڑا ہوا ایک بھی پروف ایک بھی ثبوت آسٹریلیا پولیس فی الحال اب تک سامنے نہیں لاسکی ہے اب اس میں کئی چیزیں ہیں جو آسٹریلیا میں لگتار باتیں ہو رہی ہیں ایک یہ کہ میریان اب زندہ ہے بھی کی نہیں کیونکہ رگ بلم ہو سکتا ہے گھر بیچنا اور اتنے سارے پیسے اور اگر وہ اس کو کچھ سچائی پتا چل گئی ہو تو اس کو چاکے اس کا راز نگ آم کر دے فاش کر دے اس لئے اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا ہو لیکن اگر راستے سے ہٹا دیا ہو اور اگر میریان زندہ نہیں ہے تو پھر اس کی لاش لیٹی سے چھپی ہوئی ہے جب اتنی ساری چیزیں تمام لوگ سامنے آئے گئے تو وہ کیوں نہیں سامنے آ رہی ہے تو آسٹریلیا پولیس کے لیے ابھی بھی یہ رہیس سے ہے کہ آخر میریان کی سچائی کیا ہے رگ بلم ٹوٹا نہیں جتنا اس نے بتایا اتنی ہے اور اس کے خلاف ایسا کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا جس سے پتا چل سکے کہ میریان کی گمشدگی کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے جو انتیس سال سے غیب ہے بلکہ تئیس و تین چھبیس سال سے غیب ہے تو اس لیے رگ بلم کے اوپر اس کی گمشدگی کا کیس بھی نہیں چل سکتا ہے جب تک کوئی ٹھو ٹھو ثبوت نہ ہو لیکن میریان سامنے بھی نہیں آئی اب تک زندہ ہے کی نہیں ہے ہے تو کہاں ہے گمشدگی کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بچوں سے دور جانے کی وجہ کیا ہے ساری چیزیں مل گئے لیکن سیلی کو ان سوانوں کے جواب اب تک نہیں ملے اور سیلی اب بھی بیچین ہے اپنی ماں کا اس سچ اپنی ماں کے اس سچ کو جاننے کے لیے کیا کر اس کی ماں اچانک کیوں غیب ہو گئی اپنے بچوں اور سب کو چھوڑ کر تو اس ایٹ کو لے کر اسٹریلیا میں آج بھی چرچہ ہے اور اب پولیس نے باقاعدہ اینام کا اعلان کر دیا کہ اگر ہم میریان کی گمشدگی سے جڑی بھی جانکاری کو یہ آ کر سامنے دیتا ہے تو اسے ایک موٹی رقم اینام میں دی جائے گی اور شاید ابھی حال فلحال کا یہ آسٹریلیا کا چونکہ یہ ایڈ اس وقت سرکشیوں میں وہاں چاہے وہ پوڈکاسٹ ہو چاہے نیوز پیپر ہو چینل ہو وہاں ان خبروں کو بہت ہی پرمکتہ سے لی گئی ہے کیونکہ کہانی اتنی رہسمائی ہے کہ ایک عورت کی گمشدگی اور وجہ پات پتہ نہیں بیٹی کو معلوم نہیں کہ ماں اس سے دور کیوں گئی اور وہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو اینام کا اعلان کیا گیا ہے جو بھی میرین کے بارے میں جانکاری دے گا پولس کو اسے اینام دیا جائے گا اور اگر اس کیس کا کوئی انجام ہوتا ہے سالو ہوتا ہے اس کے اپ ڈیٹ آتے ہیں تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا تو فلال کہانی میں اتنی لیکن باپنا جی کے پتی ہیں ساتھی شیام کمار ان کا بھی جنم دینے ہیں تو ہپی بڑے شیام بکسر سے ہیں یہ عشانت شریواستب ان کا بھی آج جنم دینے ہیں تو ہپی بڑے عشانت اور یہ دیپک کمار کے بیٹے ہیں دینیش جائیور ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے دینیش اور تھنکیو سو مچ آپ کی پیار کے لیے ناندیڑ سے ہیں یہ سونالی سوریش بھنڈالکتر ان کا بھی آج جنم دینے ہیں تو ہپی بڑے سونالی اور یہ آدیت جی کی پتنی ہے تھنکیو سو مچ ممتا کا بھی آج جنم دینے ہیں تو ہپی بڑے ممتا اور یہ راحل چوداسما جی کی وائف ہے بلکہ ان کا کل ہے تو ایڈوانس میں ہپی بڑے ممتا انیل مابی تھنکیو سو مچ آپ کے میل کے لیے اس کے لیے اس کے لیے آلیشہ داس انہوں ریپ کیس اور اپ ڈیٹ انہوں نے سیمول اور روزی کیس میں اس کا ایک بار اپ ڈیٹ لے کر آپ کو ضرور واپس بتاؤں گا گرمیت سنگ انہوں نے کہا کہ کل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا کہ موت کا طریقہ کچھ ہونا چاہیے بدلنا چاہیے انہوں نے اپنی اکرائے دی ہے کہ سائی نائٹ سے موت کی سزا دی جائے وہ بہت ہی کم پینفل ہوتا ہے تو ابھی مہی میں سپریم کورٹ میں چیزیں اٹھیں گی دیکھیں کیا ہوتا ہے گتیش یادب انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے انج کمار امرد پال کی کہانی سننا چاہتے ہیں میں نے کل ہی سنائی ہے اس کے علاوہ سکھاڈ رانہ دیوے انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اور امیت ٹورنٹو سے thank you so much آپ کا بھی تو چلتے چلتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ Crime تک description میں دیئے گئے link پر نیچے جا کر click کریں coupon code ہے crime50 اور اس سے آپ کو پھر 50% discount ملے گا یعنی کہ 99 روپے کا subscription صرف 49 میں ملے گا تو kukoo FM app audiobook بھی ہے اس میں آپ تمام طرح کی چیزیں سن سکتے ہیں فلال کہانی میں اتنے ہیں اب آپ سے ملاقات ہو کہ کل رات 9 بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much